نیزل فولپس اس کے ساتھ ساتھ میکوز جمز اور ڈس پارٹیکل کو بھی ٹریف کر دیتا ہے لیکن بعض اوقات کسی الرجی یا انفیکشن کی وجہ سے میکوزل لائننگ میں انپلمیشن ہونے لگتی ہے جب انپلمیشن کا اپی زیادہ ہو جائے تو میکوزل لائننگ سے کچھ اوٹ گروت سی نکلنے لگ جاتی ہے جو نیزل فولپس کہلاتی ہے جب تک یہ فولپس چھوٹے ہوتے ہیں تو کوئی سمٹم ظاہر نہیں ہوتے کیونکہ اس دوران یہ سانس کو اندر لینے میں کوئی رکاوٹ فید نہیں کرتے مگر جب ان کی گروت کاپی زیادہ ہو جائے تو یہ سانس میں رکاوٹ فیدہ کرتے ہیں اس لیے ان نیزل فولپس کو ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے نیزل فولپس کو ٹریٹ کرنے کے لیے یا تو میڈیکیشن دی جاتی ہے ان میڈیکیشن میں زیادہ تر سٹیرائیڈ شامل ہوتے ہیں جن کی استعمال سے فولپس سکل جاتے ہیں مگر جب میڈیکیشن سے فولپس ٹریٹ نہ ہو یا فولپس کا سائز بہت بڑا ہو تو پھر ان پولپس کو سرجیکلی ریموک کیا جات فولپس کو سرجیکلی ریموک کرنے کے پروسس کو فولی پکٹومی کہا جاتا ہے فولی پکٹومی میں سرجن سب سے پہلے پیشن کو جنرل انیستیزیا دیتا ہے اس کے بعد سرجن ایک ٹیوب ناک کے اندر بیجتا ہے جس کی نوک پر کیمرہ اور سرجیکل بلیٹ لگا ہوتا ہے سرجن کیمرہ کی مدد سے پولپس کو دیکھتے ہوئے بلیٹ سے کٹ کر ریموک کرتا جاتا ہے پروسس کمپلیٹ ہونے کے بعد پیشن دوبارہ سے ناک کی زیرے سانس لینے کے قابل ہو جاتا ہے موسیقی